سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے اب روٹ آئرن کی ہم آئرن کی ڈیفرنٹ ٹائپس دیکھ رہے ہیں جو میٹلرڈرڈی سے ہمارے پاس حاصل ہوتی ہیں ہم دیکھیں گے روٹ آئرن کیا ہوتا ہے روٹ آئرن کے ورڈ اگر روڈ کو دیکھیں تو روڈ جو ہے وہ نکلا ہے ایک پرانا ورڈ انگلیش میں ورڈ کے لیے پرانے زمانے میں یوز ہوتا تھا جو اس کے پاس ٹینس یوز ہوتی تھی ہوتی تھی روٹ تو اس ورڈ سے یہ نکلا ہے تو ہم روڈ آئرن کہتے ہیں ورڈ آئرن ورڈ آئرن کہتے ہیں اس کو ورڈ آئرن تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ روڈ آئرن جو ہے وہ ایلوائی ہے یہ ایلوائی ہوتا ہے جس طرح گاسٹ آئرن کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ ایلوائی ہوتا ہے آئرن کا اسی طرح ہم جو ہے وہ روڈ آئرن کو بھی کہتے ہیں یہ ایلوائی ہوتا ہے کسیس کا آئرن کا ایلوائی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آگیا آئرن کا ایلوائی اور ہم دیکھتے ہیں اس کا یوز جو ہے وہ بہت عرصے سے ہے لیکن نائنٹین سنچری میں اس کو جو ہے وہ construction purposes کے لئے بھی یا بیلڈنگ کی construction کے لئے بھی جو ہے وہ یوز کرنا start کر دیا گیا ٹھیک ہے نائنٹین سنچری میں اور اس کے علاوہ ٹونٹی ایتھ سنچری میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ دار اس کا یوز تھا وہ جو ہے وہ decorative purpose کے لئے ہو گیا ٹھیک ہے ٹونٹی ایتھ سنچری میں اس کا use تھا وہ mainly جو ہے وہ decorative purpose کے لئے ہو گیا جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ reelings وغیرہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا یعنی کی exterior کی جو decoration ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ reeling جو ہم دیکھنے stairs کی reeling ہوتی ہے یا باہر جو reeling وغیرہ ہوتی ہیں fence ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کس کی بنی ہوتی ہے یہ جو ہے وہ rot iron کی بنی ہوتی ہے جس طرح سے یہاں پر بھی ہمیں نظر آرہی ہے یہ commercial iron یعنی ایسے iron جو market میں use ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے iron commercial iron کی جو ہے وہ one of the most pure forms ہیں ٹھیک ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اگر ہم بات کریں کہ کتنی impurity کی percentage کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر less than point one percent ٹھیک ہے less than point one percent سے بھی کم جو ہے وہ اس کے اندر carbon موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ one to two percent جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ slag موجود ہوتا ہے slag کیا ہوتا ہے slag ہوتا ہے جو solid waste material ہوتا ہے ٹھیک ہے جو metal کے اوپر سے جو ہے وہ ہم separate کر لیتے ہیں جو float کر رہا ہوتا ہے metal کے اوپر اور یہ جو ہے وہ جب ہم metal کی metallurgy میں smelting یا refining کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جو ہے یہ اوپر solid waste جو ہے وہ آج جاتا ہے جس کو ہم جو ہے وہ separate کر لیتے ہیں metal سے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ slag اس کے اندر میں one to two percent ہوتا ہے اور کاربن ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم ہے یعنی کہ point one percent جو ہے وہ اس سے بھی کم جو ہے اس کے اندر کاربن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو اس کی property ہوتی ہے وہ brittle نہیں ہوتی ہے جس طرح ہم نے کہا تھا کہ pig iron اور cast iron جو ہے وہ brittle ہوتے ہیں تو یہ brittle نہیں ہوتا بلکہ یہ کیا ہوتا ہے یہ ductile ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ rods وغیرہ کی form میں لاسکتے ہیں جس طرح یہاں پہ یہ rods کی form میں آیا ہے ہم نے force لگائے تو یہ rods کی form میں آگیا اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ جو ہے وہ soft ہوتا ہے ٹھیک ہے somewhat اس کا ہم network اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ fibers یعنی کہ fibers سے جیسا material ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں fibers سے material ہوتا ہے اور یہ soft ہوتا ہے ductile ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ handcraft craft کی طرح سے جو ہے handcraft کر کے جو ہے وہ اس کی different ہم جو ہے وہ بنا لیتے ہیں اس کی different shapes or different designs وغیرہ بنا لیتے ہیں اسی لئے آج کل جو ہے وہ زیادہ تر یہ جو ہے decorative purpose جو ہے وہ use ہوتا ہے ٹھیک ہے railings ہو گئی galleries ہوتی ہیں grills ہوتی ہیں اس میں زیادہ تر use ہوتا ہے even ہم کہتے ہیں کہ paris میں effle tower ہے ٹھیک ہے نا تو وہ بھی جو ہے وہ کسی سے بنا ہے وہ بھی wrote iron کی ہی ھیں ایک جو ہے وہ form ہے پ Haha اس سے ملکے بنایا ہے یہ جو ہمارے پاس effle tower ہے یہ بھی کسی سے بنا ہے یہ ہمارے پاس rot iron کی ایک form سے مل کے بنا ہے ٹھیک ہے نا اسی سے یہ جو ہے وہ پورا بنایا گیا ہے اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ rot iron ہمیں حاصل کیسے ہوتا ہے broad iron جو ہے وہ pig iron کو یا cast iron کو ٹھیک ہے ہم یہاں لکھتے ہیں pig iron iron کے لیے چلنے میں fe لکھ دیتے ہوں pig iron ٹھیک ہے یا پھر کیا ہوتا ہے میرے پاس ہے cast iron اس کی جو ہے وہ refine کرتے ہیں اس کو اس کو ہم جو ہے وہ refine کرتے ہیں اور اس سے ہم حاصل کرتے ہیں brought iron ٹھیک ہے یعنی refine کیا اور refine کس طرح سے کرتے ہیں اس کے اندر میں add کر دیتی ہوں carbon ٹھیک ہے carbon add کر دیتی ہوں carbon add کرنے سے کیا ہوگا اور اس کے بعد جب میں اس کو heat کروں گی کسی hearth میں ٹھیک ہے اس کو furnace میں اور یہ جو process ہے ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں اس process کو ہم کہتے ہیں puddling process ٹھیک ہے puddling process p-u-d-d-l-i-n-g puddling process ٹھیک ہے اس کو puddling process کہتے ہیں اور پھر میرے پاس کیا چیز ہوگی میرے پاس ہوگا یہاں پہ puddling furnace ٹھیک ہے p-u-d-d-l-i-n-g puddling furnace f-u-r-n-a-c-e furnace ٹھیک ہے puddling furnace ہوگا اور اس کی جو lining ہے وہ کسی سے بنی ہوگی وہ بنی ہوگی hematite سے ٹھیک ہے یعنی کہ کسی سے بنی ہوگی ہمیں کہتے ہوں fe2o3 سے بنی ہوگی fe2o3 سے اس کی lining بنی ہوگی ٹھیک ہے اور ہم دیکھتے ہیں جب اس کے اندر میں پہ ایک iron یا cast iron ڈالتی تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ کاربن کو جو ہے کاربن کو ٹھیک ہے c for carbon s for sulfur ان دونوں کو کیا کر دیتا ہے ان دونوں کو جو ہے وہ oxidize کر دیتا ہے ٹھیک ہے ان دونوں کو کیا کر دے گا oxidize کر دے گا اور کس طرح سے یہ oxidize ہوں گے ہم ان کے لئے equations دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ equations لکھنے ہیں equation پہلی equation لکھتے ہیں کہ fe2o3 جو ہے fe2o3 یہ جو ہے وہ ہمارے پر solid form میں موجود ہے hematite ٹھیک ہے اس کا reaction ہوگا کس کے ساتھ کاربن کے ساتھ کاربن کے ساتھ جب اس کا reaction ہوگا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کاربن بھی ہمارے پاس solid form میں موجود ہے ٹھیک ہے کاربن کے ساتھ reaction ہوگا iron آ جائے گا میرے پاس یہاں پہ iron آئے گا اور یہ اب liquid form میں ہوگا کیونکہ furnace میں ہمیں حاصل ہو رہا ہے نا furnace میں کیا چیز ہے furnace میں بہت زیادہ heat ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ furnace میں جب ہمیں iron حاصل ہوگا تو وہ molten form میں ہوگا اور کاربن کی ہم نے کہا oxidation ہو جائے گی یعنی اس میں oxygen add ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کاربن جو ہے وہ اس کے اندر oxygen add ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر oxygen add ہونے سے کیا ہوا ہے یہ ہمارے پاس آگئی carbon dioxide carbon dioxide آگئی اور وہ gaseous form میں ہوتی ہے تو یہ gaseous form ہے ہمارے پاس آگئی carbon dioxide ٹھیک ہے carbon dioxide gas آگئی اب اس equation کو ہم ساتھ کے ساتھ balance کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو balance کرنے کے لیے میں دیکھ رہی ہوں یہاں پہ میرے پاس 3 oxygen ہے یہاں 2 oxygen ہے تو یہاں پہ میں 3 لگا دیتی ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ 2 لگا دیتی ہوں تو یہ oxygen تو balance ہو گئے لیکن iron کے لیے مجھے یہاں پہ 4 لگانا پڑے گا ٹھیک ہے اور کاربن کے لیے مجھے یہاں 3 لگانا پڑے گا اب یہ equation جو ہے وہ balanced equation آگئی ہے ٹھیک ہے پھر میں دیکھ لیتی ہوں کہ اسی کا hematite کا یا iron oxide جو ہے feric oxide اس کو میں کہوں گے ٹھیک ہے یہ جو ہے اس کا reaction ہوگا کس کے ساتھ یہ solid form میں موجود تھا میرے پاس اور sulfur بھی موجود تھا as impurity ٹھیک ہے نا یہ sulfur بھی موجود تھا impurity کی form میں کس میں تھا پگ iron میں دونوں میں موجود ہوتا ہے اس کا میں نے reaction کروایا میرے پاس پھر سے جو ہے وہ iron آ گیا اور molding form میں آیا ٹھیک ہے اور ساتھ میں ساتھ جو ہے وہ ہم میں نے کہا تھا sulfur کی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی oxydation ہو جائے گی ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے لئے oxygen ایڈ ہو جائے گا پھر sulfur dioxide میرے پاس gas آ گئی اب یہ waste gases جو ہیں وہ ان کو آرام سے ہم جو ہے وہ remove کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مجھے پھر سے 3 لگانا پڑے گا اور یہاں پھر 2 لگانا پڑے گا ٹھیک ہے اور پھر یہاں پھر 4 لگاؤں گی اور یہاں پھر میں لگا دوں گی 3 تو یہ equation ہمارے پاس جو ہے وہ balance ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا کہ جو impurities تھیں carbon carbon اور sulfur یہ دونوں کس طرح سے remove ہو گئی ان کی oxidation ہو گئی ٹھیک ہے نا purling furnace میں اور یہ purling process ہوتا ہے rot iron کو process کرنے کے لئے ہمارے پاس بہت سارے methods ہوتے ہیں metallurgical methods اور ان میں سے purling process جو ہے وہ ان میں سے ایک process ہے ٹھیک ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس آ گیا rot iron اب یہ جو ہے وہ iron آیا ہے یہ کیا ہوتا یہ spongی سا جو ہے وہ ہمارے پاس material ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو rot iron کی balls کی form میں آ جاتا ہے اور اس کو ہم جو ہے وہ اور بھی جو کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں puddle balls ٹھیک ہے p-u-double-d-l-e puddle balls کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے rot iron rot iron کی ہم نے ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ uses بھی دیکھی ہیں جس طرح ایفل tower بھی جو بنا ہوا ہے وہ rot iron سے بنا ہوا ہے اس کے علاوہ decorative purposes کے لئے use ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے rods بنتی ہیں ٹھیک ہے اس کے different اس کی آ جاتی ہیں rod iron ہوتا ہے اسی طرح جو ہے وہ plate iron ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے different جو ہے وہ آگے types آ جاتے ہیں different types اس کی shape پہ اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے uses کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے different آ جاتی ہیں اس کے جو ہے وہ types آ جاتی ہیں ٹھیک ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ sheets بھی بنتی ہیں sheets بھی بنتی ہیں اس کے علاوہ horseshoes جوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ rot iron کے بنتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ روٹ آئرن جو ہے وہ پیور فارم ہے one of the most پیور فارمز ہے کمرشل آئرن کی